السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں امید ہے میرے سب دوست اچھے آج میں آپ کے لیے جو ٹوٹکا لائن ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کام آئے گا یہ ٹوٹکا آسمودہ ہے اس کے استعمال سے آپ کے عمر میں بہت کمی نظر آئے گی اس سے آپ خود کو جوان رکھ سکتی ہیں میں آج کا ٹوٹکا لائن ہوں وہ ہے سکن کو ٹائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسان ٹک ہے کھیڑا آپ کو چاہیے کدکش کیا ہوا دو آپ کو چاہیے انڈے کی سپید ایک چاہیے کا چمچ آپ کو چاہیے لیمون دو چمچ آپ کو چاہیے برانڈی اور آدھا چاہیے کا چمچ آپ کو چاہیے کدینے کا کھیڑا کدکش کر کے دو انڈے کی سپیدی کے ساتھ حل کریں اس میں چاہیے کا ایک چمچ لیمون ایک چاہیے کا چمچ لیمون کا ارٹان ہے دو کھانے کے چمچ آپ نے برانڈی ٹانے ہیں اور آدھا کھانے کا چمچ آپ نے اگر زیادہ پتلا میزہ ہو تو آپ نے اس میں تھوڑی سے سفید مٹی ملا لینی ہے سفید مٹی آپ کو کہاں سے ملے گی یہ آپ کا حکیم وغیرہ سے مل جائیں گی پنساری وگر آپ کے پاس کوئی ہوگا تو وہاں سے آپ کو پیلی پل ہوگی مل جائے گی تو یہ سٹور سے بھی مل جاتے ہیں اب جو آپ کے بڑے بڑے مصمات والے حصے ہیں ان پر یہ امیزہ اچھی مقدار میں ریلیو کریں اور آپ نے اس کو ایسے بیس کی طرح بیٹھانا ہے کہ جیسے ہم بیس بناتے ہیں بہت ہی سموتلی بہت ہی آرام سے ویسے آپ نے اس کو سارے لیگر کو بیٹھانا ہے اور بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے پاس ساپ فانی سے دھولیں ہفتے میں کم مس کم دو بار کریں اور مہینے میں آپ نے اگر کرنا ہے تو مہینے میں آپ نے اس کو چار سے پانچ بار کرنا ہے جب آپ چار سے پانچ بار کریں گے تو آپ اپنی ایک مہینے میں ہی اپنی سکین کو دیکھیں کیسے آپ کی سکین ٹائٹ ہوتی ہے اگر وہ دیلی دیلی ہے اگر اس میں جھوڑیاں پڑی ہیں اگر اس کے داگ دبے نہیں جا رہے ہیں تو آپ اس سے دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کی کیسے دابطے پر فتم ہوگے آپ خود فرق دیکھیں تو دوستو یہ تھی میری آج ایک بہت ہی اچھی میرے دوستوں کے لیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی میں آپ میرے فرنس کے ساتھ کریں اور ہاں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسل لگی میرے توڑ کے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ نے کونسی ٹپ یوز کی ہے اور آپ کو کونسی چاہیے آپ مجھے وہ بھی ٹپ بول دیں میں آپ کے لیے جو بھی آپ کی پرابرم ہوگی اس پر آپ کو ایک ٹپ بتا دیں دوستوں مجھے دعا میں یاد رکھا کریں میں بھی اپنے تمام دوستوں کو یاد رکھتی ہوں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا میں دن سے شکریہ دا کرتی اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ میرے چینل کو زندی سے سبسکرائب کریں